بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم على سیدنا و مولانا محمد و آل محمد و بارک وسلم مفتی محمد عمران حیدر عزوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ویڈیو میں برج سرطان یعنی کینسر کرک راشی سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کو بتانے جا رہا ہوں کہ دوہزار چوبیس علم نجوم علم فلکیات و روحانیات کے روشنی میں آپ کے لیے کیا اجمالی پیغام لیے ہوئے ہیں آسمانی کینوس پہ قواقب آپ کے لیے کیا ڈیزائن ترتیب دے رہے ہیں یہ ٹروپیکل ویسٹرن پرشین تاجک اسٹالوجی ہے اور اس اعتبار سے اگر آپ کی تاریخ پیدائش حتمی طور پر بائیس جون سے تیس جولائی کے درمیان ہے تو یقیناً آپ کا سن سائن تال شمسی یونانی علم نجوم میں ٹروپیکل سسٹم میں برج سرطان ہے کینسر ہیں آپ اب میں بیس اور اکیس جون اور یہ اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ قصد کی ڈیٹیں آ جاتی ہیں بعض اوقات اس میں پیدا ہونے والے جوزہ میں چلے جاتے ہیں بعض اوقات کینسر میں آ جاتے ہیں تو یہ تو صاحب علم آپ کو بتا سکتے ہیں یا آپ اپنا ذائچہ بنا کے یا بنوا کے یا معلوم کر سکتے ہیں تو میں نے حتمی تاریخ آپ کے سامنے پیش کی ہے آپ کے نام کا پہلا حرف ایچ یعنی ہا حافظ والی اور ہی ہاتھی والی دونوں سے شروع ہو سکتا ہے مگر ہمارے ہاں برج کے حساب سے نام رکھنے کا رواج ہی نہیں ہے تو آپ نے نام کے چکر میں نہیں پڑنا کہ میرے نام کا پہلا حرف کو یہ ہے نام کو چھوڑیے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی تاریخ پیدائش کیا ہے اگر آپ کی تاریخ پیدائش 22 جون سے 23 جولائی کے درمیان ہے تو پھر آپ کینسر ہیں اور یہ ہورسکوپ آپ کے لیے ہے اور یہ ڈیپ ہورسکوپ ہے گہرا اجمالی تجزیہ آپ کے ذائچہ کا آپ کے ڈیکن کا بلکل پلیسیڈیس وست سے میں اسے آپ کے سامنے مختصر الفاظ میں پیش کرنے جا رہا ہوں برجہ سرطان خواتینوں حضرات دوڑھار چوبیس آپ کے لیے بڑا اہم سال ہے اس سال آپ کو تعمیر و ترقی کے بے پناہ مواقع ملیں گے انشاءاللہ العزیز بس آپ نے ایک بات کا خاص خیال کرنا ہے اپنے اندر بے چینی مایوسی اور اداسی اسے پنپنے نہیں دینا اسے نکال باہر کرنا ہے جدو جہد اور کوشش کو جاری رکھنا ہے آپ کے وسائل جتنے بھی محدود ہیں اسباب چاہے جتنے بھی کم ہیں انشاءاللہ دوہزار چوبیس میں آپ عظیم کامیابیاں حاصل کریں گے آپ نصیحت قبول کیجئے بزرگوں سے مشورہ کیجئے تو نصیحت قبول کرنے سے آپ کی زندگی میں بہت اچھے مصبت اثرات آ جائیں گے انشاءاللہ آپ ذہنی دباؤ ڈپریشن اور ناپسندیدہ مخالفین معاندین اور حاسدین کی سازشوں کو بلکل چھٹک پھینکیے بے فکر ہو جائیے بے غم ہو جائیے قطعی طور پر اہمیت نہ دیجئے اپنے مخلص دوستوں کے قریب آئیے ان سے جڑ جائیے بزرگوں اور روحانی ہستیوں سے اپنا لگاؤ اپنی قربت بڑھائیے ان سے پیدا ہونے والی خلیج اور فاصلہ کم کیجئے روحانی ہستیوں کے قریب جانے سے ان کی دعا اور ان کی مشاورت حاصل کرنے سے آپ کی زندگی پہ بہت اچھے اثرات آ جائیں گے سب سے اہم کام جو دوہزار چوبیس میں آپ نے کرنا ہے آپ نے احکامات خداوندی کی پیروی کرنی ہے انشاءاللہ العزیز سبی بگڑے ہوئے کام درست ہونا شروع ہو جائیں گے آپ واجبات ادا کیجئے حقوق خداوندی ادا کیجئے نماز کی پابندی کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے نام کے معافق اسم آزم اسم الہی کا ورد کیجئے اور درود پاک کو کسرت سے پڑھنا اپنا معمول بنا لیجئے کامیابی آپ کو تلاش کرے گی آپ کو دھونڈے گی کہ میاں آپ ہیں کہاں چاہے آپ برجہ سرطان خاتون ہیں چاہے برجہ سرطان مرد ہیں انشاءاللہ العزیز کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کے تعلقات بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دوہزار چوبیس میں خوشگوار تبدیلی آ رہی ہے ہمسائیوں سے آپ کی کافی انبند ہوئی آپ کے علاقہ محلہ ٹاؤن میں کافی خرابے ہوئے ہیں مگر اب تجدید مراسم کا موسم دوہزار چوبیس میں موسم بہار میں مارچ اپریل میں بہت اچھا سمرہ دے گا اور آپ کے تعلقات دوبارہ سے استوار ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں انشاءاللہ ٹوٹے ہوئے تعلقات پھر سے جھڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور جو آپ کے تعلقات پہلے سے موجود ہیں ان میں بہت اچھا ہی آ رہی ہے بڑا نکھار آ رہا ہے بہت بہتری آ رہی ہے مزید تعلقات کو آپ بنائے رکھئے وقت کے دھارے پہ نہ چھوڑیں بلکہ احساس رکھیں کہ تعلقات بنتے بہت مشکل ہیں بگڑنے میں ایک لمحہ لگتا ہے اور تعلق خراب ہو جاتے ہیں تو تعلقات کا خیال کیجئے تعلقات کی قدر کیجئے اپنے جذبات پہ تھوڑا بند باندھ کے رکھئے اور کوئی بھی معاملہ یا مرحلہ پیش آئے تو اپنے مخلص بزرگوں سے مشورہ ضرور کیجئے اور ان کی مشاورت کی روشنی میں آپ آگے بڑھیں تو انشاءاللہ کامیابیاں آپ کے قدم سنیں گی برجہ سرطان سے تعلق رکھنے والے بچے اور بچیاں جن کی عمریں بھی بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور ابھی تک شادی نہیں ہو رہی رشتہ تیہ نہیں پا رہا یا شادی میں رکاوٹ ہو رہی ہے تو ان کے لئے مشورہ یہ ہے کہ دوہزار چوبیس میں آپ کو غیر برادری میں رشتہ تیہ کرنے کی جلدبازی نہیں کرنی چاہیے نئی شادیوں میں بگاڑ آ سکتا ہے بہت سے مسائل آ سکتے ہیں اور جہاں اور لڑی پہلے شادیاں ہیں وہاں بھی بہت سے شکوک و شبہات جنم لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو پہلے حالات کا معاملات کا اچھی طرح سے معائنہ کر لیجئے اور اگر کوئی رشتہ آ رہا ہے تو اس کی اچھی طرح سے چھاند بین کر لیجئے تو پھر ہی آپ کامیاب ہوں گے تو کسی صاحب علم سے آپ بچے اور بچی کے ناموں کے اعتبار سے یا تاریخ پیدائش کے اعتبار سے ان کے قواقب ان کے ناموں ناموں کے آدار انصر یا ان کے ستاروں کے حوالہ سے جو ستار میچ ہے وہ ضرور کروا لیجئے معافقت معلوم کر لیجئے بعد میں پھر مسائل نہ پیدا ہو جائیں اور جن برج سرطان سے تعلو رکھنے والے خواتینوں حضرات کی ازواجی زندگی میں لڑائی جھگڑے تلخیاں اور فسادات چل رہے ہیں صورتحال پہلے ہی گمبیر ہے تو تشویش ہے تو وہاں ملاب کی صورت نظر آتی ہے ہلکی سی ایک موہوم سی امید ابھی باقی ہے آپ کو چاہیئے کہ دونوں طرف کے لڑکا اور لڑکی جن کے درمیان اختلاف ہے ان کے مسئلہ کو پنجائد کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کیجئے تو انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا ازواجی مسائل کو آپ ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے لیکن سبر آزما پہلوں کا آپ کو سابنا کرنا پڑے گا دوزار چوبیس یہ آپ کو سیاسی اور سماجی طور پر بہت مصروف بنا دے گا دوزار چوبیس میں بہت سی آپ کی مصروفیات ہیں آپ کو بہت بھاگ دوڑ کرنا پڑے گی اور پرانے لوگ آپ کی زندگی سے نکل جائیں گے وہ لوگ نکلیں گے جو بلکل بیکار تھے آستین کے سامت تھے اور مفاد پرست تھے اور موقع شناس تھے موقع پرست تھے وہ لوگ آپ نے پہچاننا شروع کیے ہوئے ہیں کافی دنوں سے آپ ان کو جان چکے ہیں پرک چکے ہیں اب جو گیپ بن رہا ہے نا فضول لوگوں کے دفعہ ہو جانے سے اب وہاں باشعور اچھے نیک مخلص دوست آ رہے ہیں آپ کی زندگی میں ان کو ویلکم کیجئے اپنے خاندان کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ خوشگوار محول بنائیے اور کبھی بھی اپنے قریبی دوستوں کو اور اپنے چاہنے والوں کو رنج مت دیں ان کو ٹھیس مت پہنچائیں محتاط طرز عمل اختیار کریں اپنے سینئرز کا آپ کو احترام کرنا چاہیے دوہزار چوبیس میں آپ کے ذرائع آمدن میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ان کی تمام تر تفاصیل آپ کو مہانہ ہورسکوپ میں انشاءاللہ بتاتا رہوں گا کون سے ساتھ وقت ہیں کون سے بڑے اوقات ہیں کن ایام میں آپ نے کیا کرنا ہے تو وہ مہانہ طور پر منتلی آپ کو تعلیم دیتا رہوں گا آپ کی ریمیڈیز کیا ہیں گودلک بڑھانے کے لیے سعادت اور خوشبختی کو انکریز کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے کن کاموں سے اتناب کرنا چاہیے مطلب کون سے صدخات ہیں کون سے اسماں ہیں جن کی تلاوت کرنے سے آپ کو فائدہ ہوگا کون سی سپریچول پریکٹسیز ہیں جو آپ کو نفع دیں گی تو وہ آپ کے مہانہ ہورسکوپ میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا رہو گا مجموعی طور پر یہ آپ کا دیپ ہورسکوپ جو دوزار چوبیس کا ہے یہ بتاتا ہے کہ سرمایہ کاری دوزار چوبیس میں آپ کی آمدری میں اضافے کا سبب بنے گی مشترکہ کاموں میں اگر آپ شراکت داری اور پارٹنرشپ کرتے ہیں تو اگر آپ کا پارٹنر جسے آپ نے آزمایا ہوا ہے گروسہ مند ہے قابل اعتماد ہے تو اس سے آپ کو بہت نفع ہوگا مشترکہ شراکتی امور میں بے پناہ برکتیں آئیں گی انشاءاللہ العزیز اور اگر کوئی نیا پارٹنر اگر آپ دوزار چوبیس میں لیتے ہیں تو دھوکہ دہی دھوکہ بازی اور نقصان فریب اور فراد کا قوی امکان ہے تو بڑا محتاط ہو کے آپ کو چلنا پڑے گا کسی پہ اندھا اعتماد مت کیجئے گا کسی کی زمانت مت لیجئے گا اور آنکھیں بند کر کے کسی کے ساتھ لین دن مت کیجئے گا بعد میں پھر آپ کو پشتانا پڑے گا دوزار چوبیس میں جو طلبہ اور طالبات ہیں برج سرطان سے تعلو ایکنے والے ان کو چاہیے کہ محنت کریں امتحانات میں کوئی اچھے اثرات نظر نہیں آرہے نتائج آپ کے سوچ کے بالکل براکس نظر آرہے ہیں چیلنجز ہیں جن کو آپ نے قبول کرنا ہے تو محنت کیجئے لگن کے ساتھ وہ وظائف کے پیچھے مت بھاگیے کہ مولانا صاحب امتحان میں قابیاب ہونے کا وظیفہ بتائیے اب اے وظیفہ وہاں کیا کرے گا جب آپ نے خود ہی محنت نہیں کی تو محنت کیجئے ہاں دعا عبادت وظیفہ اسم الہی محمددگار ہے سورہ قاف جو قاف دو نکتوں والا قاف والقرآن المجید جو قرآن میں سورہ قاف ہے اس سورہ کی پہلی دو آیات اگر آپ کم از کم ایک تسبیح یعنی ایک سو ایک مرتبہ پڑھیں گے امتحانات کے دنوں میں یا کم از کم کم از کم اکتالیس بار پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا نتیجہ ملے گا آپ اچھے نمروں سے پاس ہوں گے مگر محنت شرط ہے اگر آپ وضوح ہی نہ کریں تو نماز کیسی اگر آپ محنت ہی نہ کریں امتحانات کی تیاری ہی نہ کریں تو وظیفہ ایسا ہی ہے جیسے آپ بے وضوح نماز پڑھ رہے ہیں مضوح شرط ہے نماز کے لیے تو آپ کو وظیفہ تب پڑھنا چاہیے جب آپ نے عملی طور پر کچھ کیا بھی ہے خود کچھ کرنا نہیں ہے تو آپ چاہیں گے کہ وظیفہ پڑھنے سے دگری آپ کے تقیہ کے نیچے سے برامت نہیں ہوگی سال کے شروع میں آپ کو خاص طور پر اپنے تعلیمی امور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے برج سرطان سے تعلیم رکھنے والے طلبوں اور طالبات جو بیرون ملک جانا چاہتے ہیں عالی تعلیم کے حصول کے لیے امیگریشن حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ اس پروگرام میں اس پروجیکٹ میں اس پلان میں اپنے اساتیزہ اور سینئر بزرگوں کی رائے ضرور حاصل کریں اور قانونی ماہرین سے ضرور مشورہ کریں یہ نہ ہو کے بعد میں آپ اپنا روپیہ پیسہ برباد کر بیٹھیں اور پھر بعد میں سوائے پشتاوے کے آپ کے ہاتھ کچھ نہ آئے جن کے ہاں اولاد نہیں ہے دوہزار چوبیس میں آپ کے ہاں اولاد کی خوشخبری موجود ہے بڑی واضح موجود ہے آپ کو بس توجہ دینے کی ضرورت ہوگی علاج معالجہ کیجئے دعا کیجئے انشاءاللہ خالق کائنات آپ کو ضرور اولاد کی نعمت سے مالا مال فرمائے گا اور جن کے ہاں اولاد پہلے سے موجود ہے اولاد آپ کے لیے پریشانیوں کا سبب بنتی ہوئی نظر آرہی ہے دوہزار چوبیس میں آپ کو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پہ بڑی خاص توجہ دینی پڑے گی ان کی صحت پہ ان کے خوراک پہ آپ کو بڑا دھیان دینا پڑے گا اپنے بچوں کو اچھے اور مرے کی تمیز سکھانا پڑے گی اور جن برج سرطان خواتینوں حضرات کے بچے عالی تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو ان کا فرض ہے کہ آپ اپنے بچوں کی حوصلہ افضائی کریں ان کے ساتھ معاونت کریں ان کی مدد کریں اور ان کے ساتھ شفقت اور محبت کے ساتھ پیش آئیں اور ان کے جو جائز مطالبات ہیں ان کو قبول کریں اپنی زد ان پہ مسلط مت کریں اور اپنی انا ان پہ مٹھوسیں اور قاہرانہ جابرانہ اور متشددانہ رویہ اور فضول کی ڈان ٹپٹ اور بے جا سختی اپنی اولاد پہ کرنا آپ کے لیے نہایت نقصان دے ثابت ہوگا یہ یاد رکھیے گا جہاں تک آپ کے معاملات محبت کا تعلق ہے مجموعی طور پہ اور فشبختی کا تعلق ہے جتنی آپ صلح رحمی کریں گے اپنے عزیز و اقارب جو عزیز و اقارب جو مالی طور پہ کمزور ہیں مفلوق الحال ہیں مالی طور پہ آپ سے کم درجہ اور کم حیثیت کے ہیں آپ ان کی مدد کریں ان کے ساتھ تعاون کریں خاموشی کے ساتھ دھنڈورہ پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے احسان جتانے کی ضرورت نہیں ہے تو جتنا آپ صلح رحمی کریں گے عزیز و اقارب کی مدد کریں گے اتنے ہی آپ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جائیں گے اور دوزار چوبیس میں آپ ایک لسٹ بنا لیجئے جا کے میرے یہ یہ مقاصد ہیں میں یہ یہ اپنے اہداف حاصل کرنا چاہتا ہوں تو صلح رحمی کی برکت سے آپ انشاءاللہ وہ تمام مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے جن جوان لڑکوں اور لڑکیوں کو محبت کی بیماری لاحق ہے میں اسے بیماری ہی کہوں گا چونکہ اس کا کوئی علاج تو ہے نہیں اور اس میں سکھ سکون بھی نہیں ہے اس کا علاج صرف پرہیز ہی ہے تو دوزار چوبیس میں آپ نے اپنے جذبات پر بند باند کے رکھنا ہے یہ معاملات محبت میں آپ کے لیے کوئی اچھا یا سازگار یا بڑا بہترین سال ثابت ہونے والا نہیں ہے فضول اپنے وقت کو برباد مت کیجئے فضول گفتگو فضول چیٹین فضول راتوں کو جاجنا اپنی نیند برباد کرنا اپنی زندگی کے لمحات تج دینا اپنا خون جلانا یہ چیزیں آپ کے زیبہ نہیں ہیں آپ کے شایانے شان نہیں ہیں بچ جائیے ان چیزوں سے عشق و محبت میں ناکامی اور مایوسی اور رسوائی اس کے بڑے واضح امکانات آپ کے ذائچہ میں نظر آ رہے ہیں عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے تو بچ جائیے آپ لاب میری شیری کے چکر میں مت پڑھئے تھوڑا محتاط رہیے جہاں تک یہ انعامی سکیموں میں حصہ لینے کا تعلق ہے تو آپ غیر اسلامی اور غیر دانش مندانہ طریقے اور شارٹ کٹ ہرگز استعمال مت کیجئے گا ورنہ نقصان ہوگا آپ اللہ سے لو لگائیے اللہ سے تجارت کیجئے انشاءاللہ اللہ آپ کو مالہ مال فرما دے گا اس کے ہاں اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے قدرت آپ کو اپنے عین آماز سے نوازیں گی انشاءاللہ بحاول اللہ و نسرتی دوزار چوبیس میں برج سرطان سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کو اپنی صحت کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے اور جو زائف العمر ہیں یا پہلے سے ہی بیمار ہیں اور کسی بیماری میں مقتلع ہیں تو آپ کو غیر ذمہ داری کا ہرگز مظاہرہ نہیں کرنا ہے لا پرواہی آپ کے لیے پیچیدہ امراض کا پیش خیمہ بن جائے گی ذہنی تفکرات کو ختم کرنے کی کوشش کیجئے اپنے کالے سال اور اپنے مٹاپے کو کم کیجئے چربی کو کم کیجئے اپنے اندر خود اعتمادی کو قائم رکھئے احساس کمتری کا خاتمہ کیجئے صحت اور تندرستی کو بہار رکھنے کے لیے ورزش کرنا اپنا معمول بنائیں اور روحانی پریکسز کریں انشاءاللہ العزیز آپ کی عمر دراز ہوگی تو برج سرطان سے تعلق رکھنے والے خواتیوں حضرات کے لیے یہ ایک مختصر اور جامع لبے لباپ پہ مشتمل آپ کے ذائچہ کا حاصل کلام تھا جو میں نے آپ کے خدمت میں پیش کر دیا اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے اور مہانہ ہورسکوپ میں جو آپ کو بے پناہ روحانی مشاورت سے نوازتا رہوں گا اس سے ضرور مستفید ہوئیے اللہ آپ کا حامی و ناصر خوش رہے خوشیاں بانٹیں خوشحال رہے زندہ و سلامت رہے باوقار رہے دعاوں کی درخواست کے ساتھ مفتی محمد عمران حیدر عزوی آپ سے اجازت کا خواہاں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ